مومنین میں نے کہا کہ کچھ اہم اعلانات تھے جن کو آپ پر کوشش کر دیا جاتا سب سے پہلے یہ کہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ رمضان کی آمد آمد ہے اس سلسلے میں ہماری جو میٹنگ ہے انشاءاللہ مجلس و عوان شیعہ کے جو علماء ہمارے ہیں ان سے جلد ہی ایک میٹنگ ہماری ہوگی جس میں ایسے معاملات کی جو روح دہلال ہے یا باقی جو معاملات ہوتے ہیں جس میں چاند کی جو ہوتی ہے اس کی شہادت اس کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ چاند کی جاری تاریخ ہے جنیاں مہینہ شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو رمضان کی پہلی ہے اس کی آج جو اعلان ہے وہ علماء سمجھ رہ کے بعد جو ہماری ایبزیوٹری ہے اس کی رپورٹ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کیا جائے گا اور آپ کا اگاہ کر دیا جائے گا جس دن پہلے رمضان کی پہلی ہو گی اس کا ہمارا جو ہمیشہ کی طرح جو افتاری کا سلسلہ ہے اور سہری کا سلسلہ ہے وہ معاملہ میں ہوگا پچھلے سال کی طرح ہم انشاءاللہ ہمیں ایک اچھا دیکھاکار اپنا ہے کہ ہم پچاس پچاس پون کے شیئرز بنا رہے ہیں تاکہ ہر بندہ اس میں ایکسیسبل ہر بندے کے لیے ایکسیسبل ہو کیونکہ اگر آپ ایک پورے دن کی افتاری کرتے ہیں تو وہ بندے زیادہ ہوتے ہیں ہمارا اسمینت یہ ہے کیونکہ پچھلے میں چھوٹھیاں بھی ہیں تو تقریباً between 350 to 400 people will do افتاری every day ladies and gents ملا کر تو ایک بندے کے لیے فردبایت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پوری افتاری دینا چاہتے ہیں تو آپ سے راپتہ کر لیجئے ایک دن کی افتاری پھر جو آپ پکانا چاہیں گے اس میں آپ کو دے دیا جائے گا ویسے ہمارا پچاس پون کا شیئر ہے آپ ایک شیئر لینی جائے آپ دس شیئر لینی جائے یہ آپ کے اپنی بنشاہ ہے اور ہمارا جو منیو ہے وہ بڑا اچھا ہمیشہ کی طرح بڑا سیر حاصل ہوگا اس میں آپ کے لیے کھانا روٹی سالن پکوڑے سموسے فروٹ یہ سب کچھ شربت بغیرہ ہوگا انشاءاللہ تو باقی جو بڑا اچھا ہمارا منیو ہمیشہ ہوتا ہے جو 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 لوگ ہم سے اس میں جو جو لوگ ہیسا ڈالنا چاہتے ہیں ہم سے پلیز رافتہ کر لیجئے پچاس پون کا ایک شیئر ہے جی ہر بڑا کے لیے اکسسیبل ہے جو ہمارے لوگ ڈینڈی ویجز پر کام کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پلیز ہم سے رافتہ کر لیجئے اب اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ ہماری جو مجالس ہیں انیس پیس اکیس کی مجالس ہماری ہوں گئی اس میں ہم نے دعوتی ہے مولانا مزفر نقبی صاحب کو جو سپین سے تشریف لائیں گے بہت اچھے عالم ہیں وہ ہیں ان تین مجالس میں ہوا سے خطاب فرمائیں گے اس کے علاوہ ایوری ڈی مقرب سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے پچھلے سال کی طرح مولانا ہماشیم قدیش صاحب جو ہمارے ریجنٹ عالم ہیں وہ قرآن پاک کے درس بھی دیں گے ایوری ڈی ایک سپارے کے درس ہوگا تو اگر قریبا مخلص آر ساو آرٹ پچھے پہلے روزہ کھلے گا تو سات پچھے یہ درس شروع ہو جائے گا اسے بہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور حدیثیں کے ساتھ کی تلاوت ہوگی اس کے بعد اللہ صاحب قریبا 45 منس کا لیکچر ہے ایک سپارے پر ایوری ڈی دے دیں گے تو آپ سمجھا جائے کہ بچھوں کو بھی چھوٹی ہیں آپ لے کے آئیے تاکہ ہمارے بچھوں کو جو قرآن ہے اس کی جو تفسیر ہیں اسے وہ مستفید ہو سکیں اس کے علاوہ ہمارا جو جلوس ہے انشاءاللہ پہلی دفعہ یوکے میں اکیس رمضان کا جلوس جو ہے وہ برامت ہوگا جو سیٹرڈے کو بنتی ہے چاند کے حوالے سے لیکن سیٹرڈے کو ہمارا جلوس ہوگا ٹھوٹی تھرڈ ایپرل یہ جو ہے چاہے وہ بیس رمضان بنے یا اکیس بنے موسٹ پروبیلی وہ اکیس رمضان نہیں ہوگی سیٹرڈے کو ہمارا جلوس انشاءاللہ ہوگا شام کو سات پچھے اور جلوس سے پہلے مجلس ہوگی اس کے بعد جلوس پرامت ہوگا اپنے ماتمداری اس کے بعد افتاری ہوگی تو سب سے پہلا ہمارا جلوس ہے جی اکیس رمضان کا میں اس کی اجازت مل گئی ہے الحمدللہ کامسلن اجازت دے دی ہے اور میں اب کوئی بات بھی بینل کا سینڈی بات آگئی ہے کہ کہا جاتا تھا کوئی ایسا بندر تھا کہ جلوس بڑے خرچے ہوتے ہیں جلوس کے لئے وہ پیسے کٹھل کرتے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ایمانی قرآنی کہ جلوس کا کوئی خرچہ نہیں ہے صرف آپ نے کو اپنا پلان اور آپ کی سیکیورٹی آپ نے ایسا مات جہم کے جو آپ کی خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے جلوس کا سچ کاؤنسل میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا یہ سب جھوٹ باتیں نے بتا جاتی تھی جو ایک قرصے سے ہمیں اللو بنائے جا رہا تھا ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو سو ہمارا جلوس انشاء اللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو ہوگا ایکیس رمضان کو انشاء اللہ تعالیٰ شام کو برامت ہوگا آپ سب سے شرکت کی استعدادہ ہے اس کے بعد جب ہمارا جو بھی عید کا ہے وہ بھی اس لئے بیسے ہی ہوگا جو عید کا اعلان ہے شہوال کے چاند کا وہ بھی علماء کے مشورے سے اور ابزیوٹری ریپورٹ ہے اس کو دیکھتی ہوئے کیا جائے گا آپ سب سے میں سے بھی گزارشیں ہی کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے برجر کا حصہ لیجے اور آپ کا جو ادارہ ہے آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے اور آپ سب آئیے بچوں کو لے کے آئیے بچوٹیاں ہیں اور جو بچوں کا مدرسہ ہے وہ رمضان میں تو بند ہے تو بچے ریسے بھی فری ہوں گے تو آپ سب ان کو لے کے آئیے محمد شاہ جی کوئی اور بات مرومین کے طرف سے افتاریاں اور جوڑیاں رکھتے ہیں اور آپ سب کے جو مرومین ہیں آپ ان کی جانب سے جو افتاریاں دینا چاہتے ہیں آپ پلیز وہ بھی آپ سے راپتہ کر لیجئے آکھے دیکھیں آپ کے جو مرومین فرقامل ہمارے بانشاہ جی کا بھی انتقال ہوا ہے یا سردہنگاہی صاحب کی جو خوشتام ان کی مذہرنی لوگ کا انتقال ہوا تو آپ ان کو صرف دعا اور سوا بھی کچھ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ خوش پہ نہیں آپ کو آپ سے پلیز راپتہ فرما ریجئے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے بڑا ادارہ ہے آپ کا سب کی ہم بات سن کے چلتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کوشش ہے یہ کہ سب کوئی اکٹھا کیا جائے اور ایک میرے بزن میں اور بات ہا گی کہ جو سفتان قادم صاحب کی جو مذہرن لو اشفاق نکوی صاحب کی جو بیبا جن کا انتقال ہو گیا ان کی سارے سواب کے لیے اس کمنگ جمرات کو بھی مجلس تکھی گئی ہے جس کو مرہومہ کے بیٹے افضال نکوی صاحب نے سپانسر کیا ہے تو اس میں مولانا غدیری صاحب جاہے وہ حتاب فرمائیں گے تو آپ سب سے خزارش ہے کہ آپ اس مجلس میں بیجر کر فرمائیے اور خاص طور پر جو افضالیاں ہماری ہیں اس میں آپ ہم سے بڑ چل کا انسا لیجئے